سبحان اللہ اور یہ آپ وہیں کہیں کچھ مناظر دیکھ رہے ہیں کیسے یہ دنیا ہے آج انسان ہے کل نہیں یہی وجہ ہے کہ میں اتنے دنوں سے یوٹیوب پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی جو بھی مجھ سے ملتا وہ یہی پوچھتا کہ انکل کو کیا ہوا تھا میں یہی جواب میں کہتی ہوں انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ تو بالکل ٹھیک تھے جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس دن بھی اثر کے ٹائم میری بات ہوئی ہے فون پر میں ملتان میں تھی اور وہ فیصل آباد میں رہتے تھے تو شام کو ساڑھے آٹھ نو بجے بھائی کا مجھے فون آ گیا کہ ابو کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے بھا جاؤ فیصل آباد تو اور اسی دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا بس کچھ نہ پوچھیں یہ جو ٹائم تھا نا جیسے کوئی اشارہ مل رہا ہو یا جیسے کوئی باپ بیٹی کا کنیکشن ہو بات پاؤں ایسے تھنڈے سون ہو رہے تھے یہ اٹھائیس ویری کا دن تھا سردی بھی تھی بہرحال تھوڑی بہت لیکن ایسی سردی بھی نہیں تھی کہ میرے ایسے لگ رہا تھا جیسے پیروں میں سے جان نکل رہی ہے میں آپ کو ابھی ایک ویڈیو دکھاتی ہوں میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہوں کہ بیٹا مجھے کوئی سوکس پہنا دو میرے پاؤں بلکل برف ہو رہے ہیں تو اسے میری کوئی سوکس نہیں ملی اس نے بچارے نے اپنی ہی سوکس نہ مجھے پہنا دی یہ دیکھیں اور اس وقت تک انتقال کی خبر نہیں ملی تھی اور میں آرام سے لیٹی مزے سے ویڈیو بنا رہی تھی تو بس اللہ تعالی ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے آپ سب سے بھی یہ التماث ہے کہ صورت فاتحہ پڑ دیجئے ماشاء اللہ سے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک اپنے ساتھ بہت سی رحمتیں اور بہت سی برکتیں لے کر آتا ہے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ سواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی ہر نیکی کا ہر اچھے کام کا ہر بھلائی کا ستر گناہ بڑھ کے جزا دیتا ہے تو میرے جن بہن بھائیوں کے بہت ہی پیارے بہت ہی عزیز ان سے بچھڑ گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کے سالے سواب کے لئے قرآن پاک پڑھیں درود پاک پڑھیں تاکہ ان کو اس کا سواب بھی ملے آج بہت دنوں کے بعد بچوں نے فرمائش کی کہ ماما سپرنگ رولز بنا دیں سنڈے کا دن تھا چھٹی بھی تھی تو میں نے سوچا چلو سپرنگ رولز بناتے ہیں ایسے تو آج کل سکول سے بھی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے شکعت میں نے سپرنگ رولز بنا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کے پہلے کہور تیار رہی ہوں جس کے اندر میں نے سپرنگ رولز بنانے پھر میں نے سپرنگ رولز کی فیلنگ کی ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر پہلے سے ہی موجود ہے اس لیے میں نے آج اس کی فل ریسپی نہیں بتائی ہے اور یہ جو میں اس کے کورز بنا رہی ہوں یہ بھی بہت ہی ایزیلی بن رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اتنے باریک اور بہت اچھے بن جاتے ہیں کہ اس میں بہت آرام سے فیلنگ ہو گئی تھی بلکل بھی فیلنگ کرتے ہوئے یہ پھٹے نہیں تھے اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی اچھا تھا بیٹیاں چاہے غیر شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ ہوں لیکن ان کے لیے جو باپ کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے شادی شدہ بیٹیوں کے لیے تو اور بھی زیادہ ہے کہ ان کے سر پر ان کا باپ کا سائے ہوتا ہے تو جب بھی مہکے آتی ہیں تو جس طرح سے باپ ان کا استقبال کرتا ہے اور کوئی بھی ان کا استقبال نہیں کر سکتا یقین کریں جب بھی میں فیصلہ بات جاتی تو میرے ابو مجھے دروازے میں کھڑے ہوئے ملتے تھے ہمیشہ جب سے میرے شادی ہوئے اور میں جتنی بار بھی فیصلہ بات گئی بلکہ وہ انتظار میں رہتے تھے کہ نا یہ اب کب پہنچے گی کب پہنچے گی مجھے دو تین بار راستے میں فون بھی کر دیتے تھے اور پہلی بار ایسا ہوا کہ میں فیصلہ بات گئی اور میرے ابو مجھے دروازے میں کھڑے ہوئے نہیں ملے دنیا کے کام تو چلتے ہی رہیں گے کھانا پینے بھی چلتے ہی رہے گا سب کچھ چلتا رہے گا لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ اب میں ابو کس کو کہوں گی اب میں وہاں جاؤں گی تو مجھے وہاں پر ابو نہیں ملیں گے ابو اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے نہیں ملیں گے ابو کا بیٹھ مجھے خالی ملے گا تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے میرے لئے یہ صدمہ بھی بہت بڑھا ہے میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا بس صرف میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہوں کیونکہ میں یہاں پر جاب کرتی تھی اس لئے مجھے یہاں پر جلدی آنا پڑا اللہ تعالی میری امی کو صحت اندرستی عطا کریں میری امی کا سایہ میرے سر پر قائم رکھیں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ